نمشکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت ہی بڑیا ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسور کی کھیتی کے بارے میں مسور کی کھیتی کے بارے میں ایٹ ٹو یڈ بگیان کی جانکاری ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سال آپ کو مسور کی کھیتی کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے کتنا زیادہ منافعہ آپ مسور کی کھیتی سے لے سکتے ہیں کسان ساتھیوں یقین مانیے اگر آج کی ہماری ہے ویڈیو آپ نے سرو سے لے کر اینڈ تک پوری دیکھ لی تو مصور کی کھیتی کے بارے میں اور کئی سے کوئی بھی جانکاری آپ کو لینی نہیں پڑے گی اور انتطاع آپ کو مصور کی فصل سے بہت ہی اچھا ریکارٹ اور اتفادن پرابت ہوگا مصور کی کھیتی کے بارے میں ایٹو جڑ سمپوروں جانکاری اچھی طریقے سے جانیں گے اس سے پہلے ہمارا آپ سے بس ایک چھوٹا سا نویدن ہے جن کسان ساتھیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے میں سبھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ ہمارے سبھی کسان دوستوں ساتھ اس ویڈیو کو سیر بھی کریں سب سے پہلے کسان ساتھیوں ہم بات کرتے ہیں کہ مصور کی کھیتی اس سال آپ کو کتنا جاندہ فائدہ مند ہو سکتی ہے کتنا جاندہ پروفٹ نکال کر کے دے سکتی ہے پہلا تو کسان ساتھیوں مصور کی جو ایم ایس پی ہے سرکار نے بہت بہت زیادہ بڑھا دی ہے اس سے آپ کو مصور کی فصل کے بھاہ بہت بڑیاں ملیں گے دوسرا اس سال بہت کم بارس ہوئی ہے تو مصور کی فصل بہت کم سچائی کم پانی والی فصل ہے کیبل اور کیبل ایک سچائی میں مصور کی فصل سے آپ بہت اچھا اتفادن پراب کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں مصور کی فصل میں ہمارے کسان بھائیوں کو ایک بہت بڑی سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے بہت اکٹا روک کی سمسیاں اس لئے ہم اس ویڈیو میں آپ کو اکٹا روک کی سمسیاں کا نبارن پہلے ہی بتا رہے ہیں اور اس کو آپ کو کھیت تیاری کے سمیں پہلے ہی کر لینا ہے بعد میں اس اکٹا روک کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے کھیت تیاری میں کسان ساتھیوں آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اپنے کھیت کی ایک اچھی گہری جتائی کر دینی ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنے کھیت کا پلیوہ کر لینا ہے دیان رکھئے کہ ساتھیوں پلیوہ کر کے ہی مصور کی بوائی کریں پلیوہ کرنے کے بعد میں آپ کو جب آپ اکری جتائی کرتے ہیں اس سے پہلے اپنے کھیت کی مٹی کا اپچار کرنا ہے یعنی بھومی کا اپچار کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ٹرائیکوڈراما لینا ہے تین سے پانچ کلو لے سکتے ہیں آپ پڑتی ایک ہیکٹر کھیت کے لیے ٹرائیکوڈرما کو آپ کو کیسے اپنے کھیت میں پھینگنا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو آپ کھیت کا پلیبہ کر دیتے ہیں اور آخری جتائی کا سمیں آتا ہے اس سے پہلے آپ کو ٹرائیکوڈرما جو پاورڈر ہم نے بتایا اس کو آپ کو برمی کمپوشٹ خاد یا پھر دیسی خاد میں گوور کی خاد میں آپ کو اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ ملا کر کے چار پانچ دن تک ایسے ہی رکھ دیں گے تو اور بھی بہت بڑیا بات ہے اس کے بعد میں آپ اس کو اپنے کھیت میں پوری طریقے سے بکیڑ دیں اور اس کے بعد میں آپ آخری جتائی کھیت کی کر لیں اس سے ہے گلی مٹی میں اچھی طریقے سے گھل مل جائے گا اور اس کے بعد میں آپ مسور کی بھوائی کر سکتے ہیں کھیت تیاری کے بعد میں کسان ساتھیوں بات آتی ہے خاد اور برک کی مسور کی پسل کو کون سے خادوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کون کون سے خادوں کا پریوک بھوائی کے سمیں مسور کی پسل میں آپ کو کرنا چاہیے تو غصان ساتھیوں سب سے پہلے ہم ایس ایس پی کے سیڈل کی بات کریں گے اس میں آپ کو ایس ایس پی لینا ہوگا دو سو پچاس کیجی ایک ہیکٹر کھیت کے لیے ایکڑ میں بات کریں تو آپ سو کیجی لے سکتے ہیں ایک ایکڑ کھیت کے لیے ایوریا لینا ہوگا آپ کو پیتالیس کیجی ایک ہیکٹر کھیت کے لیے ایکڑ میں آپ بیس کیجی لے سکتے ہیں اور پوٹاچ لینا ہوگا آپ کو تیس سے چالیس کیجی ایک ہیکٹر کھیت کے لیے ایکڑھ میں آپ بارہ سے پندرہ کیجی لے سکتی ہیں پھر تو ہو گیا قصان ساتھیوں اگر آپ ایس ایس پی کے ساتھ میں یعنی سنگل سپر پاسفیٹ کھات کے ساتھ میں مصور کی ببائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اگر ڈی اے پی کے ساتھ میں مصور کی ببائی کر رہے ہیں تو آپ کو سو کیجی ڈی اے پی لینا ہوگا ایک ہیکٹر کھیت کے لیے اس میں آپ کو یوریا نہیں لینا ہے کیونکہ ڈی اے پی میں یوریا پائے جاتا ہے پوٹاس آپ کو لینا ہوگا تیس سے چالیس کیجی ایک ہیکٹر کھیت کے لیے سلپر آپ کو نبی پرسنٹ والی لینے ہوگی بیس سے تیس کیجی ایک ہیکٹر کھیت کے لیے اور ڈی اے پی کے علاوہ قصان ساتھیوں اگر آپ این پی کے بارہ پتیس سولہ جو کھا داتا ہے اس کے ساتھ میں مصور کی بجائی کر رہے ہیں تو آپ کو دو سے تین بیگ لینا ہوگا ایک ہیکٹر کھیت کے لیے ایک ہیکٹر کھیت کے لیے خاد سیڈل کے بعد میں قصان ساتھیوں بات آتی ہے سیڈز کی کہ مصور کی پھصل کے لیے آپ کو کونسی بیرائیٹی کا چناف کرنا چاہیے تو بیسے تو قصان ساتھیوں مصور کی کوئی زیادہ پہمس بیرائیٹی نہیں ہے آپ کے چھتر میں جو بھی بیرائیٹی اپلاف دو آپ اس کی بوائی کر سکتے ہیں اور کچھ بیرائیٹیاں ہم آپ کو اکٹا روک پرتی رو دی جو بیرائیٹیاں ہیں ان کی بارے میں جانکاری بتا دیتے ہیں اگر آپ کے چھتر میں اپلاف دو تو آپ ان بیرائیٹیوں کو لگا سکتے ہیں بھارتی دلہن انسندان سنستان کانپور میں اس بیرائیٹی کو بکست کیا گیا تھا اس بیرائیٹی کا نام ہے آئی پی ایل تین سو سولہ دو ہیار تیرہ میں اس بیرائیٹی کو بکست کیا گیا تھا اس کی اوپر چھمتہ اچی سے اٹھائیس کنٹل پرتی ہیکٹیئر بتائی جاتی ہے اس کی بسل عبادی لگوہ ایک سو دس سے ایک سو پندرہ دین ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور آئی پی ایل کی ہی ویرائیٹی ہے اس کا نام ہے دو سو بیس آئی پی ایل تین سو سولہ ایمہ آئی پی ایل دو سو بیس ویرائیٹی اگر آپ کے چھتر میں اپلاف دھو تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں بہتی بڑی قسمیں ہیں اور اگلی جو ویرائیٹی ہیں کسان ساتھیوں ہماری اس کو بارتی کرسی انوستندان سنستان پوسا دوارہ نئی دلیم بکست کیا گیا تھا قسم کا نام پوسا اگیتی مسور ہے اور ہے ویرائیٹی بہت کم آوادی بالی ہے لگوہ سو دن میں ہے ویرائیٹی پکر کے تیار ہو جاتی ہے اس کی اوپر چھمتا پچیس سے چھبیس کنٹل پرتی ہیکٹیر بتائی جاتی ہے اور اسی سنستان کی دو اور ویرائیٹیاں ہیں کسان ساتھیوں جو بہت زیادہ اتپادن دیتی ہیں ہماری کسان بھائیوں کو پہلی کا نام ہے ایل سیتالیس انتیس اور دوسری کا نام ہے پی ایس ایل ڈیس نائن دونوں ہی بہتی بڑیہ ویرائیٹیاں ہیں ایک بڑی روزک چھمتا دونوں کی ہی اچھی ہے اور ان کی اتپادن چھمتا چھبیس سے اٹھائیس کنٹل پرتی ہیکٹیر تک بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ کسان ساتھیوں اگر آپ ایم پی یعنی مدی پردیش سے ہیں تو آپ کے لئے ایک بہتی بڑی بیرائیٹی ہم بتاتے ہیں اس بیرائیٹی کو سیور ایم پی میں بکست کیا گیا تھا اس کا نام ہے راج بیجیا مسور اکتیس اس بیرائیٹی کی اوپر چمتہ بھی پچیس سے تیس کنٹر بڑتی اکٹر تک بتائی جاتی ہے بہتی بڑی بیرائیٹی ایک سن ساتھیوں اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوٹا مسور تھری کو لگا سکتے ہیں کوٹا مسور پھور کو بھی لگا سکتے ہیں کرانتی کریس ایم سکر پھور اور سکر پھائی بیرائیٹی کو بھی آپ لگا سکتے ہیں ان میں سے کوئی بیرائیٹی اگر آپ کے چھتر میں اپلا دھو تو آپ بھی ججگ لگا سکتے ہیں بہتی اچھا اتفادن آپ کو ملے گا اس کے بعد میں سب سے ایمپورٹنٹ بات آتی ہے کسان ساتھیوں کی آپ کو ہمیسہ ہی کسی بھی بسل یا مسور کی بسل کے بیجوں کو اپچارت کر کے ہی ان کا بوائی کرنا ہے بیج اپچار کے لیے کسان ساتھیوں آپ کارون ڈاجم پچاس پرسنٹ ڈبلو پی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں کسان ساتھیوں اگر ہم بیج در کی بات کریں تو آپ کو ایک ہیکٹر کھیت کے لیے کتنا بیج مسور کی بسل کا لینا ہے تو ساتر سے اسی کیجی بیج لے سکتے ہیں آپ ایک ہیکٹر کھیت کے لیے مسور کے بوائی کی صحیح سمیہ کی بات کریں تو کسان ساتھیوں آپ پندرہ اکٹومبر سے لے کر پندرہ نومبر تک مسور کی بیجائی کر سکتے ہیں بہت بڑی سمیں ہوتا ہے محصور کی بوائی کسان ساتھیوں چنے کی پسل کے جیسے ہی کی جاتی ہے گیون کی پسل میں آپ جتنا ڈسٹنٹ رکھتے ہیں اتنا ہی ڈسٹنٹ محصور کی پسل میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں محصور کی پسل کوئی زیادہ آئٹو والی پسل نہیں ہے اس لیے آپ جو گیون بوائی والی سیڈرل ہوتی ہے اس سے ہی محصور کی بوائی آپ کر سکتے ہیں لیکن کسان ساتھیوں محصور کی جو گہرائی ہوتی ہے اس کو آپ کو چنے کے برابر نہیں لینی ہے مصور کی بیجوں کی گہرائی آپ کو تین سے چار سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں رکھنی ہے گہوں کی پسل کی جتنی گہرائی آپ رکھتے ہیں اسی طرح سے آپ مصور کی پسل کی بھی گہرائی رکھ سکتے ہیں کسان ساتھیوں بیڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری کا بھی زیادہ یوج فل لگی ہوئی اور آگے بھی مصور کے پسل کے بارے میں ہم آپ کو سمیں سمیں پر جانکاری دیتے رہیں گے مصور کی بسل میں روگوں سے بچاپ کے لئے کون کون سے اسپری آپ کو کون سے سمیں پر کرنے ہیں کون سے سمیں پر سچائی پانی لگانا ہے آپ کو اس کے بارے میں اگلی بیڈیو میں ہم جانکاری دیں گے اس بیڈیو میں اتنا ہی چلیے پھر ملتے ہیں نمشکار دنباد